مرحبا رحمان الرحیم السلام علیکم کل تھا رجیکشن ڈے بیسکلی پاکستان کا ایک ایسا سیاہ دن کہ جس دن یہ ثابت کیا گیا کہ عمران خان اور عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے اس کو جو ہے وہ ہر صورت میں الیکشن سے دور رکھنے کی جو ہے وہ کوششیں جو ہیں ان کو کامیاب بنایا جائے لیکن شاید کرنے والے یہ بھول گئے کہ پاکستان تحریک انصاف پٹواری تو ہے نہیں بریانی کھانے والے تو ہیں نہیں کیمے والے نان کھانے والے تو ہیں نہیں کہ جن کو آپ یہ چیزیں دے کر تو ان کو خاموش کروا دیں یا انہیں کہیں بٹھا دیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ باشعور لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں قانون کو جانتے ہیں قانون کی عزت کرنا جانتے ہیں عدالتوں کو جانتے ہیں آئین سے واقت رہے تو ان کو آپ جو ہے اس طرح سے الیکشن کے میدان سے پیچھے نہیں کر سکتے آپ نے جن بنیادوں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے کاغذات جو ہیں وہ مسترد کیے آپ نے ان کے جو ہے جو جس کو ہم ریجیکشن ڈے کہہ رہے ہیں کل جو کچھ آپ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ان تمام لوگوں کے ساتھ کیا کہ جو لوگ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو کسی صورت میں بھی چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں تو یہ یاد رکھئے گا کہ ہم مقابلہ کرنا جانتے ہیں ہم اس لیڈر کے سپاہی ہیں کہ جس لیڈر نے ہمیں سکھایا ہے کہ آخری گیم تک کیسے مقابلہ کرنا ہے اور کیسے جیتنا ہے انشاءاللہ تعالی یہ کاغذات جو آپ نے مسترد کیے ہیں یہ انشاءاللہ تعالی منظور ہوں گے ہم ٹربینل میں جائیں گے اور ہم اس کے خلاف فائٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی اور ہم جیت کے الیکشن کے میدان میں آپ کے مدد مقابل کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی وہاں آپ کی زمانتیں ضبط ہوں گی اور وہاں پر جو جیت ہوگی وہ صرف اور صرف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے پاکستان تحریک انصاف کے کھلاریوں نے ہارنا نہیں سیکھا ہارتہ وہ ہے جو ہارمان لیتا ہے یہ ہمارے لیڈر نے ہمیں بتایا تھا ہم ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہیں آپ نے ہمارے کاغذات مسترد کیے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی قانون اور آئین کے مطابق ہم عدالتوں سے ہم ٹربینل سے انشاءاللہ تعالی ان کو منظور کروائیں گے اور میدان میں آئیں گے اور کھل کر مقابلہ کریں گے اگر ہمت ہے تو ہم سے میدان میں مقابلہ کیجئے یہ اوچھے ہتکنڈوں سے ہمارا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کیجئے کیونکہ انشاءاللہ تعالی جیت صرف اور صرف عمران خان کی ہوگی جیت صرف اور صرف حق سچ کی ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی عمران خان زندہ باد پاکستان زندہ باد